بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیونکہ اس کے ریڈ بلڈ سیل کی سرفیس کی اوپر انٹیجن بھی ہے اور کسی بھی انڈیویول کا بلڈ گروپ او کیوں ہے کیونکہ اس کے ریڈ بلڈ سیل کی سرفیس کی اوپر انٹیجن اے بھی ہے اور انٹیجن بھی ہے اور کسی بھی انڈیویول کا بلڈ گروپ او کیوں ہے کیونکہ اس کے ریڈ بلڈ سیل کی سرفیس کی اوپر کوئی انٹیجن موجود اور نہیں ہے سر یہاں پہ ایک question ہے کیا question ہے سر یہ بات تو ہمیں سمجھا گی کہ blood group A A کیوں ہے blood group B blood group A B اور blood group O کی لیکن سر ہم daily life میں ہی سنتے ہیں کہ A positive یا A negative blood group B positive یا B negative اسی طرح A B positive یا A B negative اور O positive سر ہم blood group کو positive یا negative کیوں کہتے ہیں اصل میں اسی question کا جو answer ہے وہی تو آج کا ہمارا topic ہے کہ R.H. blood group system اس topic کو سمجھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم blood group کو positive یا negative کیوں کہتے ہیں سو آج کے اس lecture میں ہم R.H. blood group system کی etymology اور پھر اس system کو کس طرح discover کیا پھر antigens of R.H. blood group system کون سا ہیں پھر phenotypic and genotypic basis of R.H. blood group system کو with the help of diagram سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر last میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ کیا positive blood group والا person کیا negative blood group والے person کو blood دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا کیا negative blood group والا person positive blood group والے person کو کیا blood دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا اور universal donor کون سا ہے اور universal recipient کون سا ہے سو لیٹس ڈارٹ سب سے پہلے ہم R.H. blood group system کی ایٹیمالوجی سمجھتے ہیں ایٹیمالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے بارے میں word کے بارے میں جاننا کہ یہ نام یہ کیوں پڑا ہے سو R.H. blood group system کا نام R.H. کیوں ہے اس کا concept ہم سمجھتے ہیں ایک سائٹس تھا جس کا نام تھا کارل لینڈ سٹینر اس نے یہ 1930 میں experiments کر رہا تھا اس نے کیا کیا ایک منکی لیا جس کا نام رہیسز منکی تھا رہیسز منکی بندر کی ایک سپیشی ہے اس نے اس کا جو blood ہے وہ transfuse کروایا ریبٹ کے اندر جو ہی اس کے اندر ریبٹ کے اندر رہیسز منکی کا blood inject کیا inject کرتے ہی رہیسز یہ جو ریبٹ ہے ریبٹ کے ریبٹ کے رییکشن شوکیا جو جب رییکشن ہوا تو کارل لینڈ سٹینر نے کہا کہ رہیسز منکی کے ریبٹ کے سرفس کے اوپر کوئی فیکٹر موجود ہے جو ریبٹ کے ریبٹ کے ریبٹ پر نہیں ہے اور اسی وجہ سے جب اس کا blood ادھر transfer کیا تو اس ریبٹ کے ریبٹ نے رییکشن شوکر دیا اور کارل لینڈ سٹینر نے اس فیکٹر کو جو رہیسز منکی کے ریبٹ کی کی سرفس کی اوپر اس نے اس کا نام رکھ دیا رہیسز پیکٹر جس کو دی انٹی جن بھی کہتے ہیں اس کا نام رہیسز اسی وجہ سے رکھا کیونکہ یہ first time discovered ہوا رہیسز منکی سے اور رہیسز کا یہ رہیسز ورڈ کا یہ رہیسز لیا گیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا اور یہی پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے the name of this system r is derived from رہیسز منکی اور رہیسز کے یہ رہیسز لیا گیا رہیسز کا r because its antigen یا r factor یا d antigen جو ہے was first discovered in it by Karl Lansdenner in 1930 میں اس کو discovered گیا اس پریویس لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ blood group system جو ہیں وہ 30 measure ہیں جن میں ABO blood group system most important ہے اور اس کے بعد جو r system ہے وہ ABO کے بعد important ہے اور یہی والا point میں نے یہاں پہ لکھ لیا one of the currently 30 human blood group system کے 30 human blood group system میں سے ایک system آپ کے پاس RH blood group system ہے اب آپ کے mind میں question آ چکا ہے کہ sir یہ RH factor تو monkey کے rbc سے مل گیا لیکن sir یہ rh کیا چیز ہے یہ d antigen کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں for example یہ rbc ہے اور rbc کی surface کی اوپر آپ کو اس طرح کی جس کو carl and stinger نے rh factor کا نام دیا تھا یہ والی جو ہے potent immunogenic ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی body یہ d antigen نہ ہو اس کے اندر یہ rbc اگر انجکٹ کیا جائے تو اس کی body immune response شو کرے گی تو اس کو ہم کیا d antigen کہتے ہیں لیکن بعد میں یہ discover ہوا کہ rbc e surface کے اوپر d antigen نہیں ہے اس کے علاوہ b 50 defined antigen موجود ہیں جن میں سے antigen e اور antigen small e capital c small c اور d جو ہیں یہ جو 5 ہیں یہ most important ہیں اور 5 میں سے یہ والے جو d antigen ہے یہ زیادہ important ہے کیونکہ blood transfusion میں اس کا significant role موجود ہوتے وہ بعد transfusion میں دیکھیں گے لیکن یہ والے antigen ہیں capital e small e capital c small c ان کا significant role نہیں ہے blood transfusion میں یعنی کہ جب ہم ایک individual کا blood دوسرے individual میں transfer کریں گے تو یہ کوئی reaction show نہیں کریں گے تو اس وجہ سے ہم ان میں سے most important ہے وہ d antigen ہے اس پہ ہم focus کریں گے یہ والے parts جو میں نے ابھی بتائے ہیں وہ میں یہاں پہ لیکن ان میں سے جو d ہے وہ most important ہے لیکن یہ والا جو c c c e no significant role in blood transfusion تو ہم نے زیادہ جو focus کرنا ہے وہ آپ کے پاس antigen d پہ فوکس کرنا ہے تو antigen d کیا ہے یہ جو antigen d ہے اس antigen d کو ابھی ہم study کرنے والے ہیں جس person کے اوپر antigen d موجود ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ rh factor موجود ہے یا جس person کے اوپر rbc کی surface کے اوپر اگر antigen d موجود ہے یعنی اس case میں antigen d موجود ہے تو ہم کہیں گے ہے اگر میرے rbc کے surface کے اوپر antigen d موجود نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ blood group جو ہے وہ negative ہے تو ابھی آپ کو example سے اور clear ہو جائے گا لیکن میں نے یہاں point لیا ہے جو d ka word commonly used term rh factor rh positive and rh negative refers to d d antigen یعنی جب ہم کسی بھی person کا blood group کہتے ہیں positive ہے تو ہم کس بیس پہ کہتے ہیں وہ d antigen کی بیس پہ کہتے ہیں ان سب کو ignore کرتا ہے clear ہو گیا کیوں ہم کہتے ہیں d antigen جو ہے because very important immunogenic یعنی کہ یہ highly response create کرتا ہے immune response کر کرتا اب ہم phenotypic bases of rh blood group system discuss کرتے ہیں for example اس person کا blood group a ہے تو a اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے rbc کی surface کی اوپر antigen a ہے لیکن اس کے rbc کی surface کی اوپر antigen a تو ہے لیکن اس کے علاوہ d antigen یا rh factor بھی موجود ہے تو اس دوسرا person ہے اس کا blood group b ہے b اس وجہ سے کیونکہ rbc کی surface کی اوپر antigen b ہے لیکن اس کے علاوہ کر rbc surface کے اوپر antigen d بھی موجود ہے یا rh factor بھی موجود ہے تو اس کا blood group ہوگا b positive clear ہو گیا اس ترہ اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس person کا blood group ab positive کیوں ہوگا کب ہوگا تو definitely آپ answer دیں گے ای بھی positive اس وجہ سے ہوگا کہ اس کے antigen a b b ہے اس کے علاوہ اس کے rbc کی surface کے اوپر آپ کو antigen d یا rh factor بھی ملے گا اس وجہ سے اس کا antigen d یا rh d antigen یا rh factor مجود ہے یہ تو آگیا positive کا case اب سمجھنا ہے کسی بھی individual کا blood group a اس وجہ سے ہے کیونکہ rbc surface کے اوپر antigen ہے لیکن اس کے علاوہ d antigen اگر مجود نہیں ہے rh factor مجود نہیں ہے تو اس کو ہم نام دیں گے نام دیں گے negative اسی طرح ایک person ہے اس کا blood group a b ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ab positive ہے تو آپ نے simply یہ کرنا ہے کہ اس کے rbc surface کے antigen d یا rh factor دیکھنا ہے اگر نہیں ہے تو اس کا blood group a b negative ہے اس طرح کسی بھی antigen o ہے اس negative تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس mainly 8 groups بنتے ہیں blood group کے ایک بنتا ہے a positive کا اور ایک بنتا ہے negative اس طرح b positive b negative a b positive a b negative o positive and o negative یہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ کا concept clear ہو چکا ہوگا اور انہی points کو میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے phenotypic basis of rh blood group system کی heading کے نیچے کہ person having d antigen جس کے rbc surface کے d antigen ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ blood group positive ہے اگر no d antigen rh factor نہیں ہے تو اس کو کہیں گے آپ کے پاس blood group جو ہے وہ negative ہے اب یہ d antigen کیوں ہوتا ہے اب ہم سمجھتے ہیں for example ہم نے ایک cell لے لیا اور وہ والا cell لے جس سے rbc بنے گے اس کے اندر آپ کو پتا ہے chromosome ہوں گے اور for example یہ chromosome number 1 ہے اب chromosome number 1 پر یہاں پہ ایک gene موجود ہوتا ہے جس کا نام ہے d gene اگر d gene یہاں پہ dominant form میں ہے اور یہ جس جگہ پر d gene ہوگا اس form d locust کہیں گے اگر یہ capital d ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس product بنے گا اور product کا مطلب ہے آپ کے پاس protein بنے گی اور جب protein بنے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو blood group ہے وہ positive ہوگا اگر یہ والا case ہو کہ آپ کے پاس capital d ہو اور small d ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اس ileles کی اس condition میں capital d completely dominant ہے small d ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس case میں بھی آپ کے پاس product بنے گا یعنی اس individual کا blood group کیا ہوگا positive ہوگا کیونکہ اس case میں b rh factor بنے گا اور capital d capital d کی case میں بھی factor بنے لیکن اگر یہ condition ایسے ہو جائے ایک b small d ہو اور دوسرا ileal b small d ہو تو اس case میں آپ کے پاس rh factor نہیں بنے گا یعنی دونوں recession condition میں دونوں mutation ہونے کی وجہ سے charge ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے اس کا blood group ہوگا وہ آپ کے پاس negative ہوگا تو اس کو میں سمار ہے اس form میں یہاں d antigen پھر بھی بنے گا لیکن اگر دونوں small ileal d کی form میں ہو تو آپ کے پاس antigen نہیں بنے اس کے علاوہ یہ جو دوسرے ہم نے کہا کہ اور بھی antigen ہوتے ہیں جس کا نام e capital e small e capital c small c تو یہ اسی کے ساتھ tightly linked gene جو ہے اسی کے ساتھ لقائے پہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو میں یہاں پہ لکھ لکھی یہ different form میں ہوتے capital c ہوگا یا small c or small e or d d gene اور c اور e gene جو ہیں وہ آپس میں tightly linked ہوتے ہیں اور ان کی جو locust ہیں وہ two locust ہیں یعنی genes آپ کے پاس 3 locust پہ موجود ہیں اور یہی والا point میں نے genetic basis of rh blood group system میں discuss کر دیا controlled by three genes rh system کو 3 genes control کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں d c and e and occupy two dietary linked locust locust کی جو glular form locust تو تو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ next point لکھ ہے anti rh antibody blood transfusion principle اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی individual کا blood group positive ہے کیا وہ negative کو blood دے سکتا ہے تو imagine کریں کہ آپ کے پاس یہ کوئی individual ہے اس کا blood group positive ہے اور یہ کوئی دوسرا person ہے اس کا blood group negative ہے تو positive کا یہ مطلب ہے کہ اس کے rbc کے surface کے اوپر antigen d موجود ہے اور negative کا یہ مطلب ہے کہ اس کے rbc کے surface کے اوپر کوئی antigen d موجود نہیں ہے جب ہم blood positive سے negative میں transfuse کروائیں گے جو ہی antigen d اس body کے اندر آئے گا تو مجھے یہ بتانا ہے کہ پہلے اس کے اندر رH کیا موجود تھا پہلے نہیں تھا تو جو ہی جب ادھر سے antigen d یا rh ادھر سے اس body میں آئے گا تو اس کی body تو یہ سمجھے گی کہ کوئی ایسی چیز آگئی ہے کہ جو body کے خطرہ ہے اب یہ کیا کرے گی اپنا immune response create کرے جب immune response کیسے create کرے اس rh کو مارنے کے لئے antibodies بنائے جو اس body سے آ جو ہیں اب یہ والی antibodies نے بنائی ہیں جو کس کو kill کرنے کے لئے rh کو kill کرنے کے لئے اس antibodies body کو کہتے ہیں anti rh antibody clear ہو گیا کیوں اس کو anti rh antibody کہتے ہیں کیوں کہ rh کے anti یعنی اس کو مارنے کے لئے بنی ہے اور اس وجہ سے اس کو ہم نام دیتے ہیں anti rh antibody لیکن normally یاد رکھئے گا a negative person کے اندر anti rh antibody نہیں ہوتی اسی pros اگر ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو خود بخود ہی kill کر تے ان کو kill کر مہین کی ضرورت ہی نہیں تھی تو یاد رکھئے گا یہ ایک most important point ہے positive blood group کے اندر anti rh antibody نہیں ہوتی اور negative person کے اندر بھی anti rh antibody نہیں ہوتی لیکن negative person کے اندر اس وقت anti rh antibody بنتی ہے کہ جب positive والا blood group جو ہے وہ negative person کے اندر inject ہو جائے اور پھر negative person کے اندر ایک چیز بنے گی جس کا نام ہوگا anti rh antibody تو ہم مجھے یہ بتانا ہے کہ positive والا person negative blood group والے ریکشن کے result میں destruction ہوگی اور death ہوگی لیکن جی اب اس case کو تھوڑا واپس الٹا کرتے ہیں کہ کیا negative والا person positive والے person کو blood دے سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس negative person ہے اس کا blood ہم ادھر transfer کریں گے تو اس کا مطلب ہے رbc آپ کے پاس جب abc ادھر آگئی تو اس کے اندر تو rh موجود ہی نہیں تھا یعنی antigen d تو موجود ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی body کوئی response show ہی نہیں کرے کیونکہ اس کی body کے اپنا rh موجود ہے باہر سے rh آیا ہی نہیں اگر آتا بھی تو اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا اس کے اندر rh ready تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ negative person والا blood group والا person ہے وہ positive blood group والے person کو blood دے سکتا ہے لیکن positive والا negative blood group والے person کو blood نہیں دے سکتا clear ہو گیا اب مجھے آپ نے خود بتانا ہے کہ universal جو donor ہوگا وہ negative ہوگا یا positive ہوگا تو یاد رکھئے گا negative والا negative والے blood groups والوں کو بھی blood دے سکتا ہے اور negative والا positive والوں کو بھی دے سکتا ہے clear ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ O negative اصل میں آپ کے پاس universal donor ہے لیکن AB recipient اپ universal recipient ہے یعنی AB A سے بھی لے سکتا ہے B سے لے سکتا O سے لے سکتا ہے لیکن مجھے یہ بتانا ہے AB positive کو universal recipient کہیں گے یعنی negative کو تو اے بھی جو positive والا ہے وہ آپ کے پاس positive سے بھی لے سکتا ہے اور positive جو ہے وہ negative سے بھی لے سکتا ہے تو اس سارے کو میں نے یہاں پہ ایک table ہی form میں لکھ بھی دیا ہے یہاں سے table سے اور زیادہ اگلے ہو جائے گا آپ کے پاس r blood type رہ positive اور negative تو r positive میں کیا r factor یا r antigen موجود ہوتا ہے تو r positive میں present ہے اور r negative میں absent ہوتا ہے genotype کی بات کریں تو positive میں genotype کیا ہوگا capital d capital d یا capital d یا smart d اور negative میں آپ پتا ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو تھوڑی دیکھ پہلے سمجھایا تھا smart d d d d جن نہیں بنے ہوگی لیکن کب present ہوگی normal نہیں ہوگی کب present ہوگی if stimulated کہ rh positive blood اس کی body کے اندر آئے گا اب donors ہی بات کرتے rh positive کو positive کون سے blood group والے blood دے سکتے ہیں تو یاد رکھے rh positive کو positive والا بھی blood دے سکتا ہے اور rh negative والا بھی blood دے سکتا ہے لیکن rh negative کو صرف negative والا blood دے سکتا ہے کیونکہ rh negative کو positive والا دے گا تو relation رکھے رکھے